کہ اندر اندر اسے ایکٹ آف پارلمنٹ نہیں بنایا تو پھر ہمیں ہم نے لانچ کیا سٹیزنز میڈیا کمیشن سے احتجاج کیا یہ نواز شریف صاحب نے جو اس کو کوڈ آف ایتکس کمیٹی نہیں بنی دی آپ کا کیا خیال ہے یہ ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ رکھتے ہیں جو اس طرح نہیں ہونے گئے نہیں وہ ایک روایت ایسی بری بن گئی تھی یہ عادت جو پڑ گئی تھی کہ جی اجارہ داری ہی رہے ریاست کی ہمیشہ میڈیا پر الیکٹرانک میڈیا پر بالخصوص اور کیونکہ انڈیا میں بھی ڈکٹیٹر کا تو پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ وہ انفرمیشن جو ہے وہ کرٹیل کرے اور انفرمیشن سکرپٹڈ جائے عوام کو اور پبلک کو تو وہ اجارہ داری رکھنا ہے تو ڈکٹیٹر کے لیے بہت ضروری ہے لیکن جمہوری انسان اس سے حرکت کر رہا ہے لیکن کچھ حد تک گبول صاحب میں نے یہ بھی دیکھا کہ کئی جمہوری ریاستوں میں بھی اور بالخصوص ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں ان کو بہت وقت لگا کہ آل انڈیا ریڈیو اور دور درشن کی اجارہ داری کو ختم کریں وہ بھی آ کر نائنٹین نائنٹیز میں چالیس پینتالیس سال کے بعد انہوں نے اجازت دی چونکہ ہم اس موضوع پر ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آج آپ کے پاس اتنے چینلز ہیں انڈرپینڈنٹ چینلز ہیں کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ آج کے میڈیا میں ٹیلیویجن انڈسٹری میں اور کل کے ٹیلیویجن انڈسٹری میں جو تھی جب جمہوری حکومت کل بھی تھی اور آج بھی ہے کیا فرق ہے اس میں سب سے پہلا فرق تو یہ تھا کہ جو ابتدائی دور تھا ایک تو پاکستان کی تاریخ کا اس میں ریڈیو پاکستان نے اجارہ داری کا رول ایک طرف دوسری طرف اس نے ایک بہت بہترین رول ادا کیا اس نے لفظ پاکستان اور تصور پاکستان کو اظہار کرتے ہوئے آواز کے ذریعے کونے کونے تک اس نے پاکستان کا پیغام پہنچایا پہلے پندرہ بیس سال میں اور وہ بہت اہم رول تھا اور ایک سٹیٹ ریڈیو ہونے کے باوجود جو اس نے اجاگر کیا سینس آف نیشنلزم اور پیٹریوٹزم بے شک اس پاکستان کے ساتھ ہمارے مسائل تھے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا نائنٹین سکسٹی فائی وار میں یاد ہوگا آپ کو ایک ہی ریڈیو چینل ایک ہی اس کی شکیل احمد کی خبر پڑھنے کا انداز آپ کو یاد ہے ایک آواز نے ایسا لہرایا تھا وہ پورے ملک میں اور لگتا تھا کہ یہ خود حملہ کر رہے ہیں بالکل اگزیکلی غابہ آپ خبریں سنیے شکیل احمد کے زبانی واہ 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 تو ریڈیو پاکستان کے بہت پائینئرنگ کانٹریبیوشن رہا ایک تو سینس آف آئیڈنٹیٹی کو اسٹیبیش کرنا اور پھر پاکستان ٹیلیویجن کا بھی رول پہلی بار ویجول میڈیم میں اتنے ٹیلنٹڈ لوگوں کو موقع فراہم کرنا اور وہ پیش کرنا میرا کچھ اشارہ اور آج کا ایمرا اور آج پیمرہ پیمرہ وہ ہم نے مشرف کے دور میں آپ یہ جو پیمرہ تشکیل دیا گیا یہ یہ ہم نے جنرل مشرف کے دور میں دوبارہ تو اس کو آپ نے اس کے ذریعے آپ نے کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی میڈیا کو نہیں کیونکہ اسی ریگولیٹ کرنا میڈیا کو یا کسی بھی شعبے میں کوئی حرکت پر یہ کسی ریگولیشن ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کے خلاف کریں تو آپ اٹیک کروا دیں ٹیلیویجن سٹیشن کی اوپر اس کو آپ ریگولیشن کرتے ہیں نہیں نہیں یہ پیمرہ ریگولیشن کے ماتحت نہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف بھی چینلز جو آف ایر ہو جاتے ہیں یہ کس کے تحت یہ تو ایک غیر قانونی یہ غیر قانونی لیکن یہ کیلیو فون کالز کہاں سے آتے ہیں غیر قانونی کام جس کی آثورٹی ہوتی ہے وہی کرتا ہے نا تو پھر تو تو ریکارڈ میں نہ کریں زبانی کلامی اگر بات کر کے آپ آرڈرز دیں ہمارے ملک میں کتے ایسے غیر قانونی کام ہوتے جو ظاہر ہے قانونی کام تو لکھت پڑت میں نہیں ہوگا ایپسیڈوٹلی وربل آرڈرز سے ہوں گے نہیں بلکل تو یہ جو آثورٹی بنائی گئی اب اس آثورٹی کی ابیوز نہیں ہو رہا بلکل صحیح اور اس میں آثورٹی کی اپنی کمزوری رہی ہے کہ اس نے اس کے پاس موجود اختیارات کو یا تو مکمل طور پر استعمال نہیں کیا یا اگر کیا تو پھر ایک آرڈرری انداز میں کیا یہ ایک سینس آف فیرنس نہیں محسوس ہو رہی ہے ایک وہ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیونکہ حکمران خود قانون کو توڑتے ہیں کئی دفعہ تو ایسے گروپس کو ہمت آتی ہے کہ وہ کوئرسف ٹیلی فون کال کریں اور ٹریشر ڈالیں کیبل آپریٹرز پر اور چینل اونرز پر کہ آپ خبردار یہ چینل نہ دکھاؤ یا یہ خبر نشر نہ کرو نہیں یہ تو اس وقت تو حکومت پاکستان کے ماتحہ تھے اور یہ پوری طرح بگڑ چکا ہے جو ہم نے اوریجنل تصور رکھا تھا پیمرا کے عراقین کی اکثریت ہم نے رکھی تھی غیر حکومتی افراد پر مشتمل بارہ میں سے جہاں بات نہیں میں نہیں ای وڈنٹ سے کہ آپ کا عام ٹویسٹ کرنا ارے کہاں جی کسی کے وہ قابلیت میں کہاں ہو سکتا ہے گبول صاحب کا عام ٹویسٹ کرنا ہینڈ شیک کرنا ہی بہت بڑی بات ہے آپ کے ایسے زبردست ہاتھ ہیں اور عام سے کہ آپ کو نہیں کوئی ٹویسٹ کر سکتا لمبے کم ہے نہیں لیکن بعض دفعہ جب ذرا بہت تھک جاتی ہے کسی بھی حکومت تنخید کے ساتھ بیزار ہو جاتی ہے تو جب وہ یہ مجبوراً کرتی ہے شاید ایک حد ہوتی جو اور وہاں کوڈ آف کنڈکٹ میڈیا نے اپنیوں پر خود دالا ہے وہ سیلف سکریننگ سیلف سینسرنگ کرتے ہیں رہا دین گاورمنٹ دوئی اس قسم کا ہے ہمارا ٹیمیرہ کیونکہ یہاں ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے فر آل چینل اونرز جس کا استعمال نہیں کیا گیا پراپرلی پاکستان براڈکاس اسوسییشن ہے لیکن یہ یاد رہے گبول صاحب کہ وہاں پر برطانیہ میں بھی ریگولیٹری فنکشن یوز کیا جاتا ہے جب کوئی میڈیم ضرورت سے زیادہ ایک حد سے آگے بڑھ کر کوئی رول کو کانٹروین کرے تو وہاں بھی آف کوم ان کا ریگولیٹری باڈی ہے جو گزشتہ سالوں میں بنائی گئی ایک انٹیگریٹڈ باڈی ہے تو آف کوم پینلائز کرتی ہے ٹک آف کرتی ضروری ہے بی بی جہاں یو کینیم کینیم ایک میڈیم ایک میڈیا بلکو اور پیرمیٹرز ہونے چاہیے اس پیرمیٹرز کی تجاوز آتے ہیں آپ کی میڈیا کیو پر اور آج آپ جس طرح میڈیا دیکھ رہے ہیں جس طرح انڈپینڈنٹ ہیں آپ کو میڈییٹر بھی بنایا گیا ہے حال میں کس کی میڈییشن کریں گے آپ سپریم کورٹ نے عزت بخشی انہوں نے کہا کہ انہوں نے نام تبدویز کیا کچھ دو ایسے چینل ہیں جن کا ایک پیٹیشن رہا ہے کہ ان کو ایک بائیس کے بیسس پہ امتیازی بیسس پہ کیبل ڈسٹریبیوٹرز نے ان کے چینلز کو ہٹا دیا اور ان کو پیمرہ سے بھی شکایت ہے تو یہ تینوں کی ایک دوسرے سے شکایت کے معاملے کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے بینچ کے سربراہ اس وقت وہی چیپ جسٹس صاحب پریزائیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے ڈریک کیا کہ آپ میڈییٹر کے طور پر اس معاملے کو اس کا تحقیق کریں اس کی تحقیقات بہت انقریب شروع ہو رہی ہیں اور میں جلد کوشش کر رہا ہوں اس پر رپورٹ پیش کرنے کی کوٹ میں تو اس وقت تو میں اس کی تفصیل نہیں دے سکتا لیکن ارادہ یہ ہے کہ ایک ایسا ایک ایسا ایک ایسی تجویز پیش کی جائے کہ اس میں گنجائش مکمل طور پر الیمنیٹ کر دیں کہ کیبل آپریٹر کے منمانی کے مطابق باس چینلز کو بلکل ہٹا دینا کیا آپ یہ سفارشات دیں گے کہ پیمرہ کے اندر میڈیا کے لوگوں کو سرگرم کیا جائے تاکہ ان کا بھی پوائنٹ آف یو لیا جائے تو کئی کانٹروورشل یہ اور یہ تو فائنل فیصلہ تو حکومت وقع ہوگا کہ وہ کیا کرتی ہے اور وہ جواب دے یہ تجاوز دیں گے آپ کو سرگرم کورٹ میں کیلئے بیمرہ کے اندر میڈیا کے لوگ آئیں تاکہ ایک ہیلڈی اور اس کے ساتھ گبل صاحب یہ ضرور اس کو کوالیفائی میں یہ کروں گا کہ سماج میں موجود جو شہری ہیں ان کا بھی ایک انٹریسٹ ہوتا ہے میڈیا میں اور وہ بھی ایک جائز موقف رکھ سکتے ہیں بے شک ان کا تعلق میڈیا شعبے سے براہ راست نہ ہو لیکن they are all citizens i think اگر لنکی بھی انکلوزن ہو تو بہت اچھا ہو جائے civil society کا بھی ایک نمائنگی ہو نہیں چاہیے جاوید جبار صاحب وقت ہوا ایک بریک کا تو ناظرین ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے جاوید جبار صاحب کے ساتھ تھوڑی دیر میں ہم بریک کے ساتھ واپس آتے ہیں آفٹر دا بریک پھر جاوید جبار صاحب سے دوبارہ گفتگو شروع کر رہے ہیں جاوید جبار صاحب سے بات کر رہے ہیں آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں دوبارہ جاوید صاحب آپ سیاست کی اپنے بات کی جی وزارت کی آپ نے بات کی ایز انفرمیشن منسٹر آپ نے جو جو